ہیلو فرینڈ کیا آپ جانتے ہیں کہ بجیس پیروڈ جب فول کے بیٹھ جاتا ہے تو کیا وہ بیمار ہے کیا یہ سمٹم بیماری کے ہیں یا کچھ اور ہے اگر یہ سب آپ کو جاننا ہے اور اگر آپ کا برس بیماری میں فول کے بیٹھ رہا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی جاننا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برس فول کے نہیں بیٹھ ہے تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھے گا آخر تک دیکھے گا کچھ نہ کچھ جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو سے بھی جرور ملے گی فرینڈ تو فرینڈ میں بھی جے ویلکم کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل The Exotic Birds of Jodhpur Raihustan میں فرینڈ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ریوکیسٹ ہے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھائی چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور ساتھی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آئے تو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو فرینڈ اب دوست سرو کرتے ہیں ہمارے ٹاپک کو فرینڈ بجیس پیروڈ جو ہیں وہ پھول کے بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ ابھی موسم ہو چکا ہے سردی آ چکی ہے ہر علاقوں میں تھند آ چکی ہے تھنڈی آ چکی ہے تھنڈی ہوای بھی چل رہی ہے اور لگ بگ ہمارے جو سبھی بھائی ہیں اپنے اپنے برڈ کی سردیوں میں کافی اچھے کیر کر رہے ہوں گے لیکن کئی بار ہمارے جو برڈز ہیں وہ تھنڈی ہواوں کو نہیں جیل پاتے اور پھول کے بیٹھ جاتے ہیں فرینڈ ایک بات میں آپ کو بتا دوں جتنی مجھے جان کر یہ برڈز جب پھول کے بیٹھتا ہے تو اس کے بھی دو ریزن ہوں گے فرینڈ ٹھیک ہے نا یہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا جہاں تک میں نے نوٹس کیا ہے تو کنڈیسن میں برڈز جو ہیں پھول کے بیٹھتا ہے ایک تو وہ ڈائریکٹ تھنڈی ہوایں لگے گی وہ بیمار ہوگا بیماری کے سمٹمز ہوں گے اس کے اندر یا تو اس کو فیور ہوگا یا لوز موسم ہوگا کچھ نہ کچھ ان میں بیماری کے سمٹمز ہوں گے وہ بیماری کی کنڈیسن میں پھول کے بیٹھے گا اور ایک دوسری کنڈیسن ہوتی ہے اور ایک دوسری جو کنڈیسن ہوتی ہے وہ ہے موسم میں بدلہ ہو جب گرمی سے سردی کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں یا جب بارس ہوتی ہے اس سمیں بھی تھنڈی ہوائی چلتی ہے تھنڈک ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ برس پھول کے بیٹھتا ہے کئی بار برس جو پھول کے بیٹھتا ہے ایک کنڈیسن میں نے آپ کو بتا دیئے کہ وہ بیماری کی کنڈیسن میں ہوگا اور دوسرا جو یہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہوتا ہے کہ بدلتے موسم میں بدلتے موسم یعنی کہ برس جب تھنڈی ہوائی چلنا اسٹارڈ ہو جاتی ہے سردی جیسا بھی ہو رہی تو اس سمیں جو برس پھول کے دوسری کنڈیسن میں بیٹھے گا وہ اپنے جو بوڈی کے ٹیمپریچر کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں گے کہ برس آپ کا پھول کے بیٹھ رہا ہے تو آپ یہ جج کریں گے کہ آپ پھولے ہوئے برس کے پاس اس کے پاس ہاتھ لے جائیں گے انگلی لے جائیں گے یا اس کو چھیڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ برس ترنتی اکٹی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جو برس اپنے آپ کو ٹیمپریچر بوڈی کا مینٹین کرتا ہے بار کے ٹیمپریچر کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے وہ برس فٹ ہوگا آپ اس کو چھیڑیں گے اس کے پاس انگلی ہاتھ سے اس کو ہلائیں گے تو برس ترنتی اکٹی ہوگا ادھر ادھر بھاگنا سٹارٹ کر دے گا اور جو برس بیمار ہوگا جو بیمار برس پھول کے پاس آپ اس کو چھیڑیں گے اس کے پاس ہاتھ لے جائیں گے انگلی سے اس کو چھیڑیں گے تو وہ کچھ بھی ایکٹیوٹی نہیں کرے گا وہ وہیں پہ بیٹھا رہے گا کیونکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ پروبلم ہوگی ایکٹیوٹی بلکل نہیں ہوگا آپ یہ سب کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا اور آپ نے ایسا کر کے دیکھا بھی ہوگا تو آپ میرے ساتھ اگری کریں گے اس بات کو کہ کئی بار برس پھول کے بیٹھ ہیں ان کو لوگ چھیڑتے ہیں تو وہ ترنتی اڑنا ادھر ادھر اسٹارٹ کر دیتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کے بوڑی کے ٹیمپریچر کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں ایسا فرینڈ مجھے لگتا ہے کئی بھائی میری اس بات سے اگری نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے فرینڈ یہ ان کا اپنا تجربہ اپنا ایکسپیرنس ہوگا میرا جو ایکسپیرنس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب فرینڈ اگر آپ کے پاس بجیر سپیرٹ پھول کے بیٹھ رہا ہے اس کے لئے میرے پاس ایک بہترین میڈیسن ہے فرینڈ وہ میڈیسن اگر آپ اپنے برس کو دیتے رہیں تو آپ کے برس میں کبھی پروبلم ہوگی ہی نہیں آپ یہ ویٹ نہ کریں کہ آپ کے برس بیمار ہیں تب ہی آپ کو وہ میڈیسن دینی ہے وہ میڈیسن اتنے فائدہ مند ہے فرینڈ میں کافی سمیہ سے یہ یوز کروا رہا ہوں اور میں نے کافی بھائیوں کو بتایا اور ان بھائیوں نے بھی یوز کیا اور انہوں نے آگے بھی لوگوں کو بتایا لوگوں کو بہت فائدہ ملا ہے ان سے فرینڈ سکرین پر جو آپ پک دیکھ رہے ہیں یہ ہے انڈروی سٹرونگ 10% یہ انٹیوائیٹی کے طور پر کام آتا ہے انٹیوائیٹی کی ہے انفیکشن میں کام آتا ہے فرینڈ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی انفیکشن برس میں کبھی بھی نہیں لے گے گا آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں ریزلٹ آپ کو بہت ہی جلدی دیکھنے کو ملیں گے برس آپ کے ایکٹیو رہیں گے کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے یہ آپ کو بیمار ہونے کا انتجار نہیں کرنا ہے آپ اپنے برس کو ریگولر آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک مہینے میں تین دن یا ڈیڑھ مہینے میں ایک بار اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں اس کو ہر مہینے میں تین دن اس کو دیتا ہوں کنٹینیو تین دن ہی دیتا ہوں اس کے بعد نہیں دیتا مہینے میں ایک بار تین دن دیتا ہوں اور اس کا جو میں ڈوز دیتا ہوں اس کا جو ڈوز ہوگا وہ ایک لیٹر پانی میں ڈھائی سے تین ایمل آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں میں یہی ڈوز استعمال کرتا ہوں اور اس میں مجھے ریزلٹ ملا ہے کافی اچھا ریزلٹ ملا ہے کافی سمیہ سے استعمال کر رہا ہوں برس میں کسی پرکار کی کوئی بیماری مجھے دیکھنے کو نہیں ملی ہے میں نے اس میڈیسن کے بارے میں بتایا انہوں نے استعمال کیا ہے انہوں نے بھی آگے لوگوں کو بتایا اور بتا بھی رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے ان کے برس کافی ایکٹیو رہیں گے اس میڈیسن کا اثر آپ کو بریڈنگ پہ بھی دیکھنے کو ملے گا برس آپ کے ایکٹیو رہیں گے فٹ رہیں گے تو بریڈ آپ کی اچھے سے اچھی بریڈ آپ کو دیں گے ہیلڈی چکس دیں گے تو فرینڈ امید کرتا ہوں کیا آپ کو ویڈیو کافی اچھے سے سمجھ آیا ہوگا جیسے میں نے پورے ویڈیو میں بتایا کہ برس کے پھولنے کے دو کارن ہوتا ہے ایک بیماری میں برس پھول کے بیٹھتا ہے اور ایک پھول کے بیٹھتا ہے ٹیمپریچر کو مینٹین کرتا ہے تو فرینڈ اب عزازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹوپک کے ساتھ